بیدار رہو پنجابی پشتون سندی بلوچ سب بیدار رہے آپ کا مدر وطن بلوچ کا مدر وطن سنیوں کا مدر وطن افغانستان اور ایران اردگر کا خطہ آپ کے ان خزانوں کے لیے لوگ آپ کے خطے کو ایک بیدار جنگ بنانا چاہتے ہیں بیدار رہو پنجابی پاکستان کی اکمران ایران کی اکمران ہم سب کی ہم سب کی اکل کا انتہان ہے ہم یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہم دنیا کے جو مساند ہیں یہ جو دوسری وطن کو لوٹنے کے لیے جنگیں مشلط کرتے ہیں یہ ہم سب کی ذمہواری بنتی ہے کہ ہم نے افغانستان ایران پاکستان انڈیا اس خطے میں ہم کسی پاگل جرنیل کو ہم کسی وطن فروش وزیر اعظم کو ہم کسی فتوہ فروش ملا کو ہم کسی بے عزت تبلیغی کو اس ملک پہ جنگ مسلط کرنے کسی کو نہیں دیں گے یہ ہمارا ملک ہے ہم افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ ہنڈیا کے ساتھ جیو اور جینئے دو کی بنیاد پہ ایک ایسی خطے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں جس میں سب انسان مزید سے زندگی کریں اور اگر جبر کی قوتیں باز نہ آئیں پھر دماغ دم مست کلندر پھر دماغ دم مست کلندر یہ اس تشکیل کا منتحہ و مقصود ہے پاکستان کی پولیس افسران چاہے پشین کے ہیں چاہے پنجاب کے ہیں چاہے سندھ کے ہیں چاہے اس کے ہیں میربانی کریں آپ اس ملک کے پولیس والے ہیں آپ پشترخواہ وطن میں آپ سندھ میں آپ پنجاب میں چھوٹے بچوں کو امران کے ہو کسی اور پارٹی کے ہو بزرگوں کو ان کی ماں کو کچھ کو خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈرو بچوں کے کپڑے نکالتے ہو لوگوں کی ماں کی بھی عزتی کرتے ہو لوگوں کی باگوں کی بھی عزتی کرتے ہو لگ تمہاری پر کمرانی پہ اس طرح ہوتی بات اس طرح آپ کمرانی کی جاتی ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پہ کوئی خارجی فارج قابض ہوتی کوئی خارجی ملک قابض ہوتا تو یہی کچھ کرتا ہمارے ساتھ کہ ہمارے کپڑے اُٹھارتا ہماری مابرین کی بھی عزتی کرتا ہماری بچوں کے کپڑے نہیں کرتا اور ایسی فارج یا ایسی حکومت کے خلاف بغاوت جائز ہے اس کے خلاف اتنا جائز ہے پولیس والوں یاد رکھو تم پاکستان کے پولیس والے ہو بلکل عمل جیل لے جاؤ ہمارے بچوں کو جیل لے جاؤ ہمارے باپ کو جیل لے جاؤ ہمارے چاچاوں کو جیل لے جاؤ لیکن احترام انسانیت کا خیال لکھو یہ اکومتیں آتی جاتی ہوں گی ڈیپٹی کمیشنر زہاب ریس ہاؤس میں ہمارے ریس ہاؤس میں بیمانوں کا کانا تھا پچاس ساتھ آدمیوں کا آپ نے اس پر پابندری لگا دی اگر ابھی ابھی اس وقت ابھی ابھی اس وقت یہ اتحاد اس عوام کو کہہ دے کہ جلالو ڈی سی کے دفتر کو تم کہا باگو گے مات تن کرو لوگوں کو میرے بات مات تن کرو بچوں کو دنیا میں بچے دنیا میں حکومتیں اپنے بچوں کی جذبہ حریت کو بارتی ہیں یہ بدبات ملک جذبہ حریت کو کھوٹتا ہے جو بکام مال ہے وہ اسمبلی کا بھی مر بن جاتا ہے جو بکام مال ہے وہ سینٹ کا بھی مر بن جاتا ہے بات یہ ہے ہم پاکل نہیں ہیں ہمیں اپنی ماں عزیز ہے اپنی بید عزیز ہے دوسروں کے باپ بینیں ہمیں عزیز ہیں لاہور کی ایک شریف وکن نے کہا کہ مجھے فلانے ادارے کی آدمی نے کہا کہ چیک رہو ہمیں پتہ ہے تمہاری ماں کہاں ہے تمہاری بین کہاں ہے تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں تبا کو مانو اگر ہماری ماں بینیں ہیں وہ دن مطلع ہو یہ در پاکستان کے عوام کو مجبور نہ کرو کہ وہ دن آئے کہ کوئی سرکاری مرازم سرکاری وردی پہن کے گری کوچھے میں نہ پھر سکے نہ پھر پیرز کی وردی چلے گی نہ پلانا کی چلے گی نہ پلانا کی جرے لگے ہوئے ہیں پلانی ایجر نے کوئی ایکسٹنشن دے دو پلانی ایجر کوئی ایکسٹنشن کیوں کیوں کس لیے کس لیے پاکستان میں کسی بھی محکمے میں فوجی ہو سیونین ہو کسی بھی محکمے میں کوئی بھی ایکسٹنشن کانونی طور پر مندھ ہونی چاہیے شابہ صاحب ٹھیک ہے ہم اکٹے رہے ہیں ساتھ میں ووٹ کو عزت دو بیترین سلوگن تھا آپ اور آپ کے ساتھیوں نے جو کچھ شروع کر رکھا ہے مجھے بھی کہا گیا کہ ان کا پوچھو ان کے بچے کا بابا اللہ کو معنی بابا نہ چیر ان باتوں کو نہ چیر جو ہاتھ ہماری باپ بین بیٹی بچوں کی طرف بڑے گا ہم اس کو کٹ کے رکھ دیں گے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے کوئی یہ بدماشے نہیں کرے گا فوجی زندہ بات اپنے فوج کا حلف ہے ہر فوجی چاہے سپائی ہو چاہے کرنیل ہو چاہے جرنیل ہو اس کا حلف ہے کہ میں پاکستان کا دفاع کروں گا اور میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا ہم دندس بستہ ہاتھ جوڑتے خدا کے مان خدا کے لیے قرآن کے واسطے رحم کریں اس ملک پھر اور اپنی حلف کا خیال رکھیں آئیں پھر میں آگے ہوں گا عمر عیم میرے پیچھے ہوں گا یہ سارے علماء ہوں گے ہم آپ کو سلوٹ کریں گے سلوٹ کریں گے اور اگر آپ ہماری بیزتی کریں گے ہم آپ کو وہ چنے چبھائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں شلے گا پاکستان میں منرلز ہیں پاکستان میں بہترین دنیا کے لیکن خدا کے لیے ان منرلز جہاں جہاں جس ملک میں جس علاقے میں جس ملت میں جس صوبے میں وہ نیامتیں ہو ان کی عوام سے پوچھا جائے ان کو شریک اقتدار کیا جائے ان کو احصانار دن آئے جائے ہمیں دمکی عمد عوام سے ہم بڑے مدنسار لوگ ہیں نظریہ پاکستان ہمارا مکلوز ہے نظریہ کی نام پہ آپ نے درجنونوی سنگ پشتونوں کو قطر کیا اسے نظریہ کی بنیاد میں ایک سو چوہالیس کی خلاف فرضی میں آپ نے بنوچوں کو سندھیوں کو پتہ نہیں پنجابیوں کو قتل کیا ہے ہم نے پھر بھی یہ نہیں کہا ہے کہ پاکستان مرداد ہم پاکستان مرداد نظریہ کیا ہے ہم اپنے عوام کی طاقت سے اپنے اہل و رائع لوگوں کی اکل و فہم کہے ایک اچھی کلیکٹو ویزم کلیکٹو ویزم اجتماعی دانش کے ذریعے ہم اس پاکستان کو انشاءاللہ و رحمان ایک ایسے بہترین گلدستے میں پیش کرنے جیس میں بلوچ بھی خوش ہوگا سندی بھی خوش ہوگا پنجابی بھی خوش ہوگا پچان بھی خوش ہوگا اور شراب زل بروت بھی خوش ہوگا